بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامر اقلاف رائے کے ساتھ میں افتقار قادمی اور سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کی بازگشت ابھی جاری ہے آفٹر شاکس آ رہے ہیں اس میں نئی نئی ڈویلمنٹ ہو رہی ہے جوجوں کے استیفے جوجوں کے کنڈکٹ کے اوپر بہت سے سوال اٹھے خط لکھے جارہے ہیں خطوں کے جواب لکھے جارہے ہیں سوال اٹھائے جارہے ہیں جواب لیے اور دیے جارہے ہیں تو اسی درمیان میں الیکشن مشن نے سپریم کورٹ کو ایک یور کر دے مارا ہے ان کو بتائیں کہ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے ایک بہت ہی سینئر جنج کے حوالے سے آج جسس قاضی فائز عیسیٰ نے پورا پوسٹ مارٹم کر دیا اور یہ بتایا کہ ان کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے کیوں نکالا اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈر بھی چیلنج کر دیا ہے اور پاکستان کے لیے ایک بڑی خبر آئی ایم ایف نے پاکستان کو ایک ارب ڈالر کی قسط جاری کی ہے تو دیگر عالمی داروں نے بھی پاکستان کی مشت کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور پاکستان کے ساتھ معاہدے ہونے جا رہے ہیں جس سے پاکستان کی مشت کو استحقام ملے گا اس کے علاوہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں حتمی فیصلہ سنانے سے رکنے کو کم میں مزید توسیق کر دی گئی ہے لاہوریوں کو لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ لاہور میں سیاحت کے فروغ کے لیے نئے روٹس پر پانچ نئی ہائیبرڈ ڈبل ڈیکر بسیں چلائی جائیں گی اس کے تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ نواز شریف اکتوبر کے پہلے ہفتے میں بیرون ملک جا رہے ہیں اور انٹی ٹیرس کورڈ میں نئے تین جج لگا دیے گئے ہیں جو کہ نو مئی کے مقدمات کی جلد سماعت کریں گے اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹری سمیت وائس چانسلر کی تیناتی پر تنازہ ہے گورنر پنجاب پر مرضی کا وائس چانسلر لگانے کا الزام ہے اور اس پر جواب در جواب کا سلسلہ بھی جاری ہے اس کے علاوہ چیف جسٹس کے ساتھ مجینہ طور پر بتبیزی کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے بتبیزی کرنے والا شخص کون تھا ایک وہ چیف جسٹس ہے جس کے ساتھ ناہوشگوار واقعہ پیش آیا اور اس کا کوئی ریاکشن نظر نہیں آتا اور ایک وہ عام سا جج ہے جس کے بچوں کو رنگ روڈ پر انٹریس روکا گیا تو اس نے ایس پی سکیورٹی سمیت کئی افسران کو گھر بیج دیا ہے تو اس پر بات کریں گے کہ وہ جج کون صاحب ہے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں چیف جسٹس پاکستان نے جسٹس مرسول علی شاہ کے ایک خط کا جواب دیا ہے جس میں انہوں نے جسٹس مریب اختر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی وجوہات پوچھی تھی تو ایک وقت تھا جب جسٹس عمرتہ بندیال چیف جسٹس تھے اور قاضی فائز عیسیٰ سینئر پیونی جائج تھے قاضی صاحب کو کسی معاملے پر اختلاف ہوتا تھا تو وہ چیف جسٹس کو خط لکھتے تھے لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا تھا کیونکہ جواب دینے کے لیے حقائق اور دلائل دونوں کا ہونا ضروری ہے تو بندیال صاحب کی سواب دیتی کہ جواب دے یا نہ دے تو وہ جواب نہیں دیتے تھے تو اب فرق یہ پڑا ہے کہ قاضی صاحب کو جو خط لکھا جائے اس کا جواب وہ دیر سویر سے دیں مگر جواب ضرور دیتے ہیں اور منطق اور دلائل سے بھرپور جواب دیتے ہیں تو جسٹس مرسول علی شاہ نے جو اعتراض کیا تھا کہ کیوں جسٹس مریب اختر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے نکالا گیا ہے اور پانچوے نمبر کے جج کو کمیٹی کا رکن بنایا گیا ہے اس کا جواب دے دیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ کا یہ قانونن حق نہیں ہے نہ ہی آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ میں تیسرا رکن کیسے نامزد کروں یا کسے کروں لیکن چونکہ میں اعتصاب اور شفافیت کا قائل ہوں تو وجوہات فرام کروں گا آپ کو جواب ضرور دیتا ہوں پہلا جواب یہ کہ جسٹس مریب اختر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کانون کی مخالوت کی تھی یہ وہ جسٹس صاحب ہے جنہوں نے گرمیوں کی پوری چھٹیاں موجے کی مقدمہ نہیں سنے مقدمات کے بوز سے لاپروہ آ کر یہ چھٹیاں گزارتے رہے تحتیلات کے دوران عدالتی کام کے لیے دستیاب نہیں تھے لیکن تحتیلات پر ہونے کے باوجود کمیٹی میٹنگ میں شرکت پر اسرار کیا جو اگلے سینئر جج پر ان کا عدم اعتماد ظاہر کرتا ہے اس پہلوں پر بات کی جائے تو لگتا ہے یوں کہ جسٹس مریب کو عدالت سے زیادہ ایڈمنسٹریٹو معاملات سے دلچسپی ہے تو وہ چاہتے یہ کہ کوئی ان کی غیرموجودگی میں کوئی ایسا بینچ نہ بن جائے کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جائے کہ جو کہ ان کے محبوب سیاسی رہنما کے خلاف جائے تو قاضی صاحب نے لکھا کہ جسٹس مریب نے درخواست گزاروں کے قانونی حق کے برخلاف ارجٹ آئینی مقدمات سننے سے انکار کیا اس کے علاوہ سینئر ججز اڈھاک ججز کو گیارہ سو مقدمات کی سماعت تک ہی محدود کر دیا اور سینئر ججز جو لگائے گئے یعنی اڈھاک ججز شریعت ایپلیٹ بینچ کے مقدمات سننے نہیں دئے گئے پھر جسٹس مریب اختر نے کمیٹی کے ایک موزد رکن سے غیر شاہستہ درشت اور نامناسب رویہ اختیار کیا یہ وہ کمیٹی ہے جس میں تمام چیف جسٹس شامل تھے اور سینئر ترین جج بھی اس کا حصہ تھے اس کے سامنے جسٹس مریب اختر نے بڑا ہی غیر معقول رویہ اختیار کیا آڈیو لیگ کیس پر انہوں نے سٹی آرڈر دیا اس کے بعد انہوں نے وہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہونے دیا تو یہ آڈیو لیگ کیس جو ہے یہ بوشہ بی بی اور ساکر مصار صاحب کے بیٹے کا ایک کیس ہے جس کو جسٹس مریب اختر نے سماعت کے لیے مقرر نہیں ہونے دیا اس کے علاوہ جسٹس یایہ افریدی کو ججز کمیٹی میں شامل ہونے کا کہا گیا لیکن وہ لاہور جا رہے تھے تو انہوں نے معذرت کی جس پر جسٹس امین الدین خان سے ریکویسٹ کی گئی کہ وہ ججز کمیٹی میں شامل ہوں تو اس لیے جسٹس امین الدین جو ہے وہ تیسرے جج کمیٹی کا حصہ بنے تو یہ تمام تفصیلات انہوں نے لکھی ہیں اس کے علاوہ بھی ہے تقریباً گیارہ وجوہات بتائی ہیں جس میں سب سے بڑی وجہ ان کا غیر ذمہ دارانہ رویہ اور سینئر جج کے ساتھ ایٹی چیوڈ تھا تو یہ پوری تفصیلات تھی اگر جسٹس منصور جسٹس قاضی فائزہ کو خطر نہ لکھتے تو قوم کو جسٹس منیب کے ان کارناموں کا پتہ نہ چلتا کہ وہ کتنے بتمیز ہے درشت ہے ان کا رویہ اچھا نہیں ہے جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک کہتا ہے کہ ارجن مقدمات چولہ روز میں سمات کے لیے مقرر ہوں گے لیکن جسٹس منیب اختر نے لیکن جسٹس منیب اختر نے درخواست گزاروں کے آئینی اور قانونی حق کے برخلاف ارجن آئینی مقدمات سننے سے انکار کیا اور جسٹس منیب اختر ماز ابوری حکم جاری کر کے گیارہ بج تک کام کرتے ہیں ان کے ساتھی جوجہ نے ان کے رویہ کی شکاید کی ہے تو ایک لمبی چوڑی چار شیٹے تک گیارہ پوائنٹ بتائے ہیں جسٹس منیب کے حوالے سے جسٹس قاضی فائزہ نے اور بنیادی طور پر یہ ان کی وہ رپورٹ ہے جو سرکاری افسران کی اگر بن جائے تو اسی پر ان کی ترقیہ اور تردلیہ ہوتی ہیں تو چیف جسٹس اپنے فیلو جج کے بارے میں جو رپورٹ یا جو جواب دے رہے ہیں اس نے جسٹس منیب اختر کا تو پورا جو کیریئر ہے اس کا اس نے بھٹا بھٹا دیا یعنی وہ جج جو تنہا پوری لے اور کام گیارہ بچ تک کرے اور چھوٹیاں انجوائے کرے سویمنگ پول میں نہائے گولف کھیلے لیکن ملک کو آئینی بہران میں مبتلا رہنے دے اور ارجنٹ آئینی مقدمات نہ سنیں تو اس سے بڑا سیاسی جج کوئی نہیں ہو سکتا تو جسٹس قاضی فائزہ نے آلموس ان کا پوسٹ مارڈم کر دیا ہے اس کے لئے الیکشن کمیشن نے ایک بڑا اہم کام یہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو محصول نشستیں دینے کے معاملے پر رہنمائی کے لیے ایک بار پھر سپریل کورٹ سے رجوع کر لیا ایک بار پہلے رہنمائی مانگی تھی وضاحت مانگی تھی کہ بتایا جائے کہ جن انتالی ججز کو آپ نے پی ٹی آئی کا ڈیکلیئر کیا ہے کہ ان کے پاس ایفیڈیٹ تھے تو باقی کے جو تالیس ججز ہیں ان کا کیا کیا جائے اس پر جو وضاحت دی گئی وہ تنازہ ابھی تک جاری ہے لیکن اب الیکشن کمیشن نے ایک اور گوگلی دی ہے ایک اور یارکر مارا ہے اب اس سے سپریل کورٹ کیسے بچے گا کیونکہ سپریل کورٹ سے بڑا سان سا سوال پوچھا ہے الیکشن کمیشن نے اور بتایا جی الیکشن ترمیمی ایکٹ آ چکا ہے اور سپریل کورٹ نے بھی اپنا فیصلہ دے دیا ہے بارہ جولائی کے مقصر فیصلے پر جب وضاحت مانگی گئی تھی اس وقت یہ نیا ایکٹ نہیں آیا تھا اب صورتحال بدل گئی ہے پارلیمنٹ نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کی صورت میں ایک نیا قانون بنا دیا ہے تو بتایا جائے کہ پارلیمنٹ کے قانون پر عمل کیا جائے آلی جناب یا آپ کے فیصلے کے اوپر عمل کیا جائے تائیس سپریل کورٹ کے ایک سریعتی ججز نے مقصود نشستوں کے حوالے سے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا تھا جس میں الیکشن کمیشن کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ مقصود نشستوں پر تیریکن صاحب کے امیدواروں کو نوٹیفائی کرے تو اب الیکشن کمیشن نے بال ڈال دی ہے سپریل کورٹ کے اندر اور اب پریکٹس اور پرسیجر کمیٹی بدل چکی ہے اب اگر وضاحت آئے گی تو یہ وہ جو تین رکنی ججز کمیٹی ہے وہ اس کو ٹیک اپ کرے گی اور وہ اس کے اوپر سماعت کرے گی بینچ بنائے گی یا جو بھی کرے گی یہ معاملہ اب آٹھ ججوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور اسی سے خبر اور بھی ہے کہ خدا خدا کر کے تحریکن صاحب نے بھی صدارتی آرڈینس کو سپریل کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے بہت دن ہو گئے ہیں صدارتی آرڈینس آئے ہوئے لیکن پی ٹی اے بھی سوچی رہے کہ کریے دیکھیں کریے لیکن بہرحال بہت سے لوگوں نے اس کو چیلنج کیا ہے آہ جو کہ اس پار اس کیس میں فریق بھی نہیں ہے تو اب پی ٹی آئی نے بھی اس کو بقاعدہ ایک فریق بن کر چیلنج کر دیا ہے بیسٹر گوھر نے درخواست دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کو غیر آئے نہیں قرار دیا جائے اس کے فیصلوں کو غیر کرو نہیں قرار دے کر اسے کال ادم کیا جائے پریکٹس پروسیجر کمیٹی کو کام سے روکا جائے اور پرانی پریکٹس پروسیجر کمیٹی کو کام کرنے کی اجازت دی جائے وہ انہوں موجہ کی تھے یعنی مونی بختر ان کو کمیٹی میں ڈالا جائے اور اس کمیٹی کو آثورٹی دی جائے کہ وہ آہ مقدمات کی سماعت کریں اور فیصلے کریں تو بہرحال یہ انہوں نے درخواست دی اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا بنتا ہے ایک عام خبر یہ کہ نواز شیف صاحب لندن جا رہے ہیں اور ذرائع کہتے ہیں اکتوبر کے پہلے ہفتے میں وہ لندن جائیں گے انہیں علاج کے لیے لندن جانا تھا ڈاکٹروں سے ٹائم لیا گیا پہلے بھی لیکن وہ نہیں جا سکے مصروفیات کی بنیاد پر پھر ملک کے اندر ایک اور آئینی بہران پیدا ہو گیا تو اب فیصلہ کیا گیا کہ علاج میں تحقیر نہ کی جائے وہ لندن جائیں گے تو وہ پانس یا سات تاریخ کو لندن جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اکتوبر کی اور میڈیکل چیک اپ کے لیے پہلے لندن جائیں گے اس کے بعد ان کا جو اگلا چیک اپ ہے وہ امریکہ میں ہونا ہے تو دونوں جو میڈیکل انسٹیوٹ ہیں ان کے ڈاکٹروں سے ٹائم لے لیا گیا ہے ذرا ہی کہتے ہیں کہ وہ ٹریٹمنٹ کے بعد وطن واپس آئیں گے اور اگلی خبر یہ ہے کہ مولانا فضل عمان نے کل کچھ صحافیوں سے ملاقات کی تھی بڑے بڑے نامور صحافی ملاقات میں موجود تھے اس کے بعد ملاقات کا جو ایک امپریشن جنریٹ ہوا صحافیوں نے اپنے وی لاغز میں بتایا کہ مولانا ذہنی طور پر آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے پر امادہ ہو چکے ہیں لیکن وہ خواہش یہ رکھتے ہیں کہ آئینی ترمیم اتفاق سے منظور ہوں ایکسٹینشن مفادات کی بنیاد پر نہیں ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے یعنی ایکسٹینشن ہونے پر انہیں کوئی اطراض نہیں مگر وہ کہتے ہیں اس کو مفادات پر نہ دیکھا جائے بلکہ دیکھا جائے کہ ان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے وہ بلکل ایسے جیسے دلہن جو ہے اس نے مو سے ہاں نہیں کہا لیکن اس بات میں سر ہلا رہی ہے تو ادھا مطلب ہے ہاں ہی ہیں انہوں نے ایک اور انکرشاف کیا کہ شباشیو نے ان سے صرف اتنا کہا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے ہمیں سپورٹ کیا جائے اور کچھ نہیں کہا تو اس کا مطلب یہ کہ شباشیو صاحب کو اتنا کانفیڈنس ہے مولانا فضل ورمان پہ کہ وہ ان سے صرف سپورٹ مانگ رہے ہیں جسس قاضی فائزہ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر پچھلے کوئی اٹھارہ بیس گھنٹوں سے وہ وائرل ہے اور اس ویڈیو میں ایک بیکری ہے جس کا ملازم قاضی فائزہ کے ساتھ بتنویزی کر رہے ہیں قاضی فائزہ اپنی اہلیا اور بیٹی کیمرا کسی شاپ پر گئے وہاں پر انہوں نے کچھ ڈونٹس وغیرہ آرڈر کیے اور وہاں جو موجود سیلزمین تھا اس نے ویڈیو بنانی شروع کر دی ان سے پوچھا کہ آپ ایسا فائز نام تو خیر اسے الڈ نہیں لیا ان کی اکل اتنی ہے یہ تنی پڑے لکھے ہیں اور اتنی سمجھدار ہیں کہ جن کو کسی کا نام صحیح طرح سے یاد نہیں اس کو آئین قانون اخلاق کہاں سے یاد ہوگا تو اس نے کہا کہ ایسا فائز پر لانت اور پھر وہ اس نے ویڈیو جو ہے آہ بنا رہا تھا تو ان کی اہلیا نے ہاتھ مار کر وہ کیمرہ بند کرنے کوشش کی اس کے بعد یہ ویڈیو کسی کے ہاتھ لگے یا کسی نے شیئر کر دی آہ بہت تیزی سے وائرل در وائرل کیونکہ ظاہر ہے قاضی صاحب سے محبت کرنے والے بڑے لوگ ہیں اور ویسے میں جسس قاضی فائز صاحب نے چیف جسس کے عودے کو بدنامی کیا کوئی عزت تو دی رہی ہے چیف جسس تو وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی پروٹیکل ہو کوئی گن مین ہو کوئی گاڑیاں ہو یہ جس بیکری کے ملازم نے ان کے ساتھ بتمیزی کی اس کو تو اب تک مسمار ہو جانا چاہی تھا اس کے پر بلڈوزر چل جانا چاہی تھا لیکن بیکری کھلی ہوئی ہے اور یوں تھی وہاں جا کے ویڈیو بنا بنا کے بھیج لیں دیکھیں جی رش لگ گیا اور یہ پاپولر ہو گئی آہ لوگ جو ہے وہ سیلفیاں بنانے آ رہے ہیں میں آپ کو رش کی ویڈیو بھی دکھا جاتا ہوں دو چار لوگاں گئے ہوئے ہیں یہ گیر ملکی بیکری اسلامباد کے اندر کسی مارکیٹ میں ڈالنڈ بیجتی ہے اس نے ڈسکلیمر بھی دے دیا کہ اس ملازم نے بتمیزی کیا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اچھا بعض رائے نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ ایک ماہ پرانی ہے اگرس دوہ دار چوبیس کا واقعہ ہے اور اس واقعے کے بعد یہ ایک مہنے بعد یہ ویڈیو مندریاں پر آئی ہے اس وقت یہ ویڈیو مندریاں پر نہیں آسکی کیوں نہیں آسکی کیا کسی نے اسے پکڑ لیا تھا روکا تھا اگر پکڑا ہوتا تو ویڈیو ڈریل کر دیتا تو یہ جو لوگ ویڈیو وائرل کر رہے ہیں وہ بار بار یہ اسرار کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس ویڈیو کے بعد جو ہے وہ بیکری سیل ہو گئی ملازم اس کی فیملی غائب ہو گئے انہوں اٹھا لیا گیا نہ ملازم غائب ہوا نہ بیکری سیل ہوئی بیکری کھلی ہوئی ہے خود یہ جا کے وہاں ویڈیو بنا رہے ہیں پھر اگر یہ واقعہ ایک مہینہ پرانا ہے اور وہ پکڑ لی گئی تھی فیملی تو یہ ویڈیو کبھی بھی منظریاں پر نہیں آسکتی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بقیدہ پلاننگ تھی اور یہ اسی قسم گرکتیں کرتے ہیں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ایسرن اکبال کے ساتھ ہوا مریم اورنگزیب کے ساتھ ہوا خواہی آسف کے ساتھ ہوا خود پی ٹی اے کے کئی لوگوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے شہباز گل وغیرہ کے ساتھ ہو چکا ہے پہچوزی کے ساتھ اکثر ہوتا رہتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ اپنی شورت کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اب یہ عجیب مستانہ سا آدمی ہے چیف جسس آہ میں تو میں سے کہتا ہوں کہ ان کی ریٹائرمنٹ کا دن آ رہا تو ان کو چاہیے کہ ریٹائرمنٹ لے اور گھر چلے جائیں چیف جسس ایسے نہیں ہوتے آلی جناب چیف جسس وہ ہوتے ہیں جس کے ساتھ کوئی لاؤ لشکر ہو اور چیڑیا کا بچہ بھی جو ہے وہ پر نہیں مارتا اگر قاضی فائز کے ساتھ کوئی پچیس تیس گانڈ ہوتے گن مین ہوتے اور وہ خود بیکری کے کاؤنٹر پہ جا کے ڈونلڈ نہ خرید رہے ہوتے تو اس سیلزمین کا تو وہاں پشاب خطا ہو چکا ہوتا ہے بلڈ ہاؤنڈ قسم کے باڈی گارڈ اور گنے بنے دیکھے کمانڈو قسم کے گارڈز ہوتے ہیں اب آپ جسس قاضی فائز عیسیٰ کو ایمیجن کریں اور پھر ایمیجن کریں جسس ساکر بنصار کو کہ ساکر بنصار جہاں جاتا تھا وہاں ججوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے کہ آگیا باتی مزاد بھی اور پھر اس کے ساتھ لاؤ لشکر ہوتا تھا وہ جا کے جج کی کرسی پیٹ جاتا تھا اس کا موائل چیک کرتا تھا اٹھا کے پھینک دیتا تھا جس ہاسپیٹر کو جاتا تھا اس کو جا کے زلیل کر دیتا تھا اس کے ساتھ پروٹوکول ساتھ چیلیس گاڑیاں چیف جسس کے ساتھ ہو آدھی مینجمنٹ اس کے ساتھ ہو پولیس ساتھ ہو ملٹری کمانڈو ساتھ ہو تو کوئی اس کو کہہ سکتا ہے کہ تم پر لانت ہو یہ جسس قاضی فائزہ پتہ نہیں کون سی روایہ توڑنے کے لیے آگئے کبھی پیزر تھڑک پر نکل جاتے ہیں کبھی دکان سے وہ چیزیں خریدے چلے آتے ہیں کوئی ان کو برا بلا کہہ رہا ہے ان کو پروائی کوئی نہیں ہے اگر یہ ایک مہینہ پہلے ویڈیو آئی چیئے تھا لیکن وہ مستانس آدمی ہے ایک یہ جج ہے اور ایک اور جج کا آپ کو واقعہ سنا دیتا ہے جس جج کی گاڑی کو لاہور میں اکیس سپٹمبر کو جلسے کے دوران رنگ روڈ پر انٹری سے روکا گیا فیملی جاری تھی لاہور سے قصور وہ رنگ روڈ پر انٹر ہونا چاہتے تھے رنگ روڈ پولیس نے بند کیا ہوا تھا اور جج صاحب کی فیملی کو روکا گیا وہاں پر ایک سچو تھا اب ایسے چو کے ساتھ یا ایسے چو سے کسی تہذیب کی تمیز کی ان حالات میں توکو کرنا بڑا مشکل ہے پولیس جو ہے وہ ہمیشہ اسی طرح کی اٹیچوڈ رکھتی ہے آہ شٹ اپ کال لیتی ہے اس کی باڈی لینگویج اتنی سٹرانگ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے ان کے ساتھ علجنے سے گریز کرتے ہیں اگر وہ پیار محبت سے بات کریں گے تو لوگ آپ کے بان نوش لیتے ہیں تو ایسے چو ایسے ہی تھا اس نے کہا کہ کسی کو نہیں آپ نے چڑھنے دینا وہ جج کی فیملی جو ہے وہ آہ وہ بار پر کہتے ہیں ہم جج کے بچے ہیں ہمیں چڑھنے دیں تو آپ کو پتا ہے وہاں اس نے ایک ایس پی سکیورٹی ایک ایس پی اور ایسے چو سب کو محتل کرا دیا تو تینوں افسران نے چار چھوڑ دیا حالانکہ دو کو ٹرانسور کیا گیا ایک کو سسپینڈ کیا گیا ایسے چو کو لیکن تینوں نے کہا اپنے کامی نہیں کرنا انہوں نے احتجاجاً اہدہ چھوڑا ہے اب ان کے اہدوں پر کوئی نئیت کریا بھی نہیں ہوئی آہ ان کی انکوائری کی تھی لاہور کے جو آرگنائز کرائیم یونٹ کے ڈی آئی جی ہے عمران کشور ویسے بڑا اچھا کام کرتے ہیں بڑا ایفیشنڈ افسر ہے اس نے جو انکوائری رپورٹ بنائی اس میں یہ ثابت ہوا کہ وہاں پہ ایسے چو نے بات تمیزی کی لیکن اس میں ایس پی کو اور ایس پی سکیورٹی کو ہٹانا اور پھر یہ جی سب کون تھے یہ بھی آپ کو بتاتا ہے جسس انور حسینڈ ڈان نے رپورٹ کیا ان کا نام ان کی گاڑی تھی ان کا خاندار سفر کر رہا تھا ان کو انٹرچینج پر رکا گیا کنٹینر لگا ہوا تھا انہوں نے ان سب کو ہٹوا دیا تو جج جو یہ ہوتا ہے ایک عام جج اور ایک وہ چیف جیسس ہے جسلامباد کی مارکٹ میں ایک سیلزمن اس کو ویڈیو بنانے کی خاطر آہ بطویز ہی کر رہا ہے اور وہ الفاظ ان کے جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اللہ تیرا پلا کرے تو میرا خیال ہے کہ جج صاحب کو جو ہے نا وہ کسی مزار پہ بیٹھ جانا چاہیے ملنگ آدمی ہے ان کا کام چیف جیسس ہی نہیں ہے بیسے تو لائک فائک آدمی ہے ذہین آدمی اکلمند آدمی ہے قوم کے لیے گریمت ہے لیکن یہ قوم ایسے اماندار اور روایے سے ہٹ کر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اکسپٹ نہیں کرتی دیکھیں جنرل کیانی جب بنے ہیں ڈیلی آئیس آئی اور جنرل مشرف تھے اس وقت پریزیڈنڈ اور ان کے دور میں پہلی مرتبہ فوج پہ کرٹسزم شروع ہوا جب جنرل کیانی نے ایکسینشن لینے کی بات کی اور انہوں نے بڑے اچھے کام کی تصوات آپریشن کیا بڑا کریڈ کریڈ تھا ان کا انہوں نے جو فوج تھی اس کو پلٹیکل ایکٹیویٹی سے روکا ہوا تھا لیکن ان کے دور میں یہ ہوا کہ فوج کو پھر بری طرح لوگ نت کرٹسزم ان پہ شروع کیا کرٹسز کیا یا تو مارشنہ لگا دیتا ہے جیسے مشرف لگا دیا تھا خود آ گیا تھا لیکن ابھی تک فوج اس لیول پہ واپس نہیں جا سکی جو کہ ماضی میں جس کا طرح امتیاز تھا تو اب فوج ہو جوڈیشری ہو لوگوں نے یہ وطیرہ برا لیا ہے ان کی بیجزتی کرنا کیونکہ میرے جیسے بہت سے اینکر جو ہے وہ ان کو اسی قسم کی فیڈ کرتے ہیں خود لیڈر فیڈ کرتا ہے کل عمران کانا نے کہا رہا تھا فیصلہ لکھے ہوئے آتے ہیں اور جج کو فیصلہ لکھا دے دیا جاتا ہے وہ پڑھتا ہے تو عام آدمی تو یہ سمجھے گا نا کہ فیصلہ لکھا ہوا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے یقین مانے کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ فیصلہ لکھے ہوئے آئے اور جج پڑھ دے ہاں جج کو سفارش کی جا سکتی ہے جج کو انفلوس کیا جا سکتا ہے فیصلہ جج نہیں لکھنا کوئی ایک آج جج اگر اس قسم کی رکعت میں انوال ہو تو آپ نے پورے ادارے کو اب ہر بندہ سمجھتا کہ جج جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے تو اداروں کے اوپر اعتماد جو ہے وہ اس ملک کی جو پلٹیکل کلاس ہے اس نے بیلڈ کرنا ہے یہی اس کو بنا بلہ کہتی ہے یہی ان کی بیزتی کرتی ہے تو پھر لوگ اسی طرح کی رکعت کریں گے نا اس بچے کا قصور نہیں اس بچے کو جو فیڈ ہوتا ہے اس کا قصور ہے چلے یہ لاہور کے لئے ایک اچھی خبر یہ کہ لاہور میں ہائیبرڈ ڈبل ڈیکر بسے چلنے لگی ہے اور ان بسوں کا افتتا کر دیا ہے آج لاہور میں محترمہ مریم نواز نے مریم نواز کو میں بہت کم ڈسکس کرتا ہوں لیکن کریڈٹ دینا بنتا ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسا کام کرتی ہیں کہ ان کو کریڈٹ دینا بنتا ہے ہر دن کوئی نیا پروجیکٹ ان کا لانچ ہو رہا ہوتا ہے اب انہوں کے فروغ کے لیے نئے روٹس پر پانچ نئی ہائیبرڈ ڈبل ڈیکر بسیں چلائیں گی بہالپور راول پینڈی میں بھی انہوں نے ڈبل ڈیکر بسوں میں اضافہ کر دیا ہے ملتان اور فیصل آباد میں بھی ڈبل ڈیکر بس شروع کر رہی ہیں تو یہ ٹورزم کے لیے بڑا اچھا ہے اب اگر آپ نے لاہور کو بہترین کر دیا تو ٹورز جو ہے وہ ڈبل ڈیکر بس میں اتمنان کے ساتھ سفر کر سکتا ہے اور پنجاب میں لاؤن آرڈر بھی بہتر ہے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں چند سفارتکار جو ہے وہ گئے تھے کے پی کے میں مالک جببہ میں ایک تقریب شرکت کرنے کے لیے اور ان کے اوپر آستے میں ٹیک ہو گیا تو وہاں کی گورنمنٹ سوائے گالیاں دینے کا اور کچھ کر نہیں سکتی اگر وہ گالیاں دینے کی بجائے عوام کو اے روزانہ نہ صحیح دو دن بعد کو پروجیکٹ دے دیں اب یہ جو کہتے ہیں ہمیں فنڈ نہیں ملے فنڈ مل رہے ہیں تو وہاں اپنے پیسے بھی جنریٹ کرتا ہے صرف کہتے ہیں نا ویل ہونی چاہیے لیکن ویل ہی نظر نہیں آتی ویل ہی صرف یہ کہ عمران خان جیل سے باہر آجے عمران خان پرائیم ایسٹر بنجے سندھ کے شہر عمر کورڈ میں توہین مذہب کے ایک ملزم کو جائلی پولیس قابلے میں قتل کیا گیا پھر اس کی لاش کو آگ لگا دی گئی تو اس کے حالے سے آج صوبائی وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کیا زیاءال نجار نے اور انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر شاہ نواز کا قتل جو ہے وہ جالی مقابلے میں ہوا ہے آہ انکوائری کمیٹی نے اکتیس صفات و مشمر رپورٹ جو ہے فائل کی ہے ڈاکٹر شاہ نواز جو ہے وہ آہ مارے جانے سے دو روز قبل روپوش ہو گیا تھا پولیس نے کہا تھا کہ بدھ کی رات پولیس نے انہیں آہ کسی موٹر سیکل سوار کو روپنے کا اشارہ کیا اس نے فائرنگ کر دی پولیس کی جوابی فائرنگ سے وہ مارا گیا تو اس پر جو ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ توہین مذہب کے الزام میں کسی کو اب مار دے تو علماء بڑا اس کو پریز کرتے ہیں تو وہاں گلاب کی پتیاں بڑا ان کو پریز کیا گیا کہ کمال اپنے توہین مذہب کا ملزم مار دیا بعد میں اس کی لاش کو آگ لگا دی تو انکوائری میں سامت ہوا کہ پولیس مقابلہ نہیں تھا اور اس میں پہلی بہت سے لوگ محتل کیے جا چکے ہیں تو اس کی فیملی جو ہے وہ ڈر کے بارے روپوش ہے کوئی ایف آئی آئی درج نہیں کرارا تو اب تک کے لئے اتنے ہی آپ سے ملاقات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا اور گردنوا کے لوگ کو بہت خیال رکھئے گا